پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب آپ بیمار تھے تو اس سے پہلے رات کو سوتے وقت جو عمل ہے کہ اپنے ہاتھوں پر تینوں پر پڑھ کر سارے جسم پر خود انسان دم کرے ہمیں سارے ایک کو کرنا چاہیے کیونکہ سوتے ہوئے انسان اپنے آپ سے بزاکے لگتا ہے کوئی چیز آکے کاٹ نہ جائے کوئی چیز آکے نقصان نہ دے تو وہ ایک طرح سے پوری حفاظت ہو جاتا ہے تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو آپ حضرت آئیشہ کو کہتے ہیں کہ وہ پڑھیں یا وہ آپ کی اوپر ہاتھ پھریں حضرت آئیشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے بعض بیماروں پر یہ دعا پڑھ کر دم کرتے اور اپنا دانہ ہاتھ پھرتے اے اللہ لوگوں کے پالنے والے تکلیف کو دور کر دے اسے شفاہ دے تو ہی شفاہ دینے والا ہے تیری شفاہ کے سوا کوئی شفاہ نہیں لیں ایسی شفاہ کے کسی قسم کی بیماری نہ رہ جائے اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے اوپر بیماری کے وقت میں ہاتھ پھیر کر دم کیا کر دیں اس کا کیا فائدہ ہے کیونکہ جو بیمار ہوتا ہے وہ ایک طرح سے اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے تکلیف میں محسوس کرتا ہے تو ہاتھ کا جو ٹچ ہے اور ہاتھ پھیرنے جو ہے اس کے اوپر یہ اس کے لئے باعث تسکیم ہوتا ہے حضرت عائشہ ہی کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں میں سے جب کوئی بیمار ہوتا تو آپ مربوزات پڑھ کر اس پر خوب مار دیتے پھر اسی طرح آپ گھر والوں کے لئے دعا بھی کرتے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش طبیت دیکھ کر کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے اللہ تعالی سے دعا کر دیجئے یعنی آپ میرے ہم میں کوئی دعا کریں انہاں نے پھر ہسنا شروع کر دیا یہاں تک کہ ہم کا صد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گوھو جا کر یعنی اس دعا سے وہ اتنی خوش ہوں اچھا بعض وقت گھر والے ہم سے کے چھوٹی سی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں اور ہم اتنے بیزی ہوتے ہیں کہ ہم بات بھی نہیں سنتے اور خصوصاً جیسے بچے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک ملٹ کی بات ہے کہتے ہیں جاؤ 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 ابھی نہیں وقت پھر آنا وہ چھوٹا سا کام کرتے ہیں لیکن ایک دوسرے کے لیے سامنے دعا کرنا بول کے دعا کرنا ایک دوسرے کے ساتھ ایک تعلق کو شو کرتا ہے